بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و السلام علیکم رسول اللہ وعلا آلوکہ و اصحاب قرآن عبیب اللہ اللہ کی فضل اور اس کی تفیر اور اس کی کرم سے آج پھر پلندسہ شریف کا درس نصاب طلبات کا اور امام پلندسہ شریف نے فرمایا کہ مومن ایک آنکھ میں کھاتا ہے اور کافر سا آنکھوں میں کھاتا ہے اس پر باب آنا اب میں یہ بار کہی بار بتائی ہے کہ باب آنا جاتا ہے کسی حدیث کی گزر میں یہ حدیث نہیں ہوتی ہے یہ ترجمہ دل باب ہوتا ہے کہا کہ آپ کو کوئی بات سمجھ ہو تو پسانی سے یہ بات نکال کر آپ یہ بات کو سمجھ سکیں عدیث کو روایت کرنے والے حضرت عبید اللہ اور نافر اور نافر نے علی بن عمر النفی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کافر کھاتا ہے سات آنکھوں میں اور اگلی عدیث بھی عزت عبید عمر سے روایت ہے اور وہاں پر بھی یہی بات یہی فرما ہے کہ کافر سات آنکھوں میں کھاتا ہے اور مومن کے ایک آنکھ میں کھاتا ہے اب اگلی جو عدیث وہ عدیث کو روایت کرنے والے حضرت عبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہیں اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں میں نے پہلے ارز کی تھی کہ ابو حریرہ یہ ان کا آقا علیہ السلام نے ان کو ایک لقم عطا فرمایا ان کو برنوں سے پیار تھا تو غیون نے فرمایا تھا برنوں والے اب یہاں پر ابو حریرہ کا مانا بھنیوں کے باپ نہیں بلکہ بھنیوں والے صحابی حصل ان کا نام ابو رحمان تھا اور دوڑے جہمیت کے ان کا نام ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سانچ کی بوجہ کرتے تھے اور تب اسلام کرو گیا تو تب ان کا نام ابو حریرہ رضی اللہ ابو رحمان اور پھر بہنے سے پیار کی وجہ سے ابو حریرہ رضی اللہ آپ جب بھی کسی عدیث کی قطب کا متعلق کریں تو اب آپ کو نام نہیں ملے گا بلکہ جو سرکار کی زمانے اقتر سے نفاظ نکلے گئے ہوں گئے بکیا ابو حریرہ بس اس کے بعد بکیا فرماتے ہیں کہ ابو حریرہ سے روایت ہے کہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فکر فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کو اپنا مہمان بنایا کافر کو اپنا مہمان بنایا فآمرا فآمرا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ نے حکم دیا اور ایک بکری کا دھان اس ٹوڑیر لیڈا ہے یہ اب ایک بکری کا پھر سمہ آہرا پھر 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 پھی لیا اور اس کے بعد مشارقہ یہاں تک کہ پھر پھی لیا اس نے اور پھر اگلی کا دھویا پھر اس نے پھی لیا یہاں تک کہ ساتھ یہاں تک کہ ساتھ بکریوں کا پھر پھی لیا اور اگلے دن جب وہ صبح مسلمان ہو گیا تو عمر علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے حکم حکم دیا کہ اس کو بکری کا دھو دیا جائے اور پھر جب اس نے پھی لیا تو پھر دوسری بکری کا دھو دیا گیا جاؤ اسے پھوڑا پھن نہ سکا اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا المومنو یشربو بمائ واحد اور فرمایا کہ مومن بھوتا ہے ایک آنکھ سے بھی کا ہے اور کافر ساتھ آنکھوں سے بھی کا اب وہیس جو صاحب روحی جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو بکریوں کا دودھ پیا پھر دوسری کا پھر تیسری کا اور جب اسلام قبول کر رہا تو ایک بار پیا اور دوسری بکری کا دودھ تو بھوڑا سا پیا اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن ایک آنکھ سے ہوتا ہے اور کافر ساتھ آنکھ سے کھاتا ہے باپ ختم ہونے لگا ہے اسی کے ذمع میں بات ہے وہ یہ ہے وہ کیا فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ دن سے روایت ہے اور وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاہم اس نہیں اور فرمایا کہ ابو حریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمیوں کا کھانا دین کے لیے کفائیت کر جائے گا اور دین کا کھانا کافی اربطہ چار کو کفائیت کر جائے گا دو آدمیوں کا کھانا تین کے لیے کافی ہے تین افراد کے لیے کافی ہے اور تین کا کھانا چار کے لیے کفائیت کر جائے گا اور آگے فرمایا حضرت جاپر سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں ان نبیوں صلی اللہ علیہ وسلم قالا تام وائن اور فرمایا کہ ازر جاپر اور غزت ابن عمر نے نبی بن صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات مطل کی اور فرمایا کہ ایک آدمی کا کھانا دو کے لیے کافی ہے ایک آدمی کا کھانا دو کے لیے کافی ہے اور دو کا کھانا چار کے لیے کافی ہے اور چار اربا تھی یاپی اور چار کا کھانا آٹھ کے لیے کافی ہے اور اگلی عدیث حضرت جاپر سے ہے اور حضرت ان جاپرین ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر یعنی اس کے اندر بھی نہیں لفاظ ہے تو کیا ہوا کہ ایک آدمی کا کھانا دو کے لیے کافی ہے اور دو کا کھانا چار کے لیے کافی ہے اور چار کا کھانا آٹھ کے لیے کافی کر جائے گا تو یہ حضرت جیدی تھی اللہ تعالیٰ حضور کی نمی پاکست کا یمی ریل ویعال آرہ کے لیے توشہ نجات بنائیں اور یہ حضور کا فرمان ہے کار رسول اللہ ہے اور سیاسطہ کی حضرت ہے علم ذو شریف یدیس اللہ تعالیٰ حضور کی نمی پاکست کے یمی ریل ویعال آرہ کے لیے توشہ نجات بنائیں صلو اللہ علیہ محمد